میرا نام ہے بچے حسیب تفیل اور آج ہم جو ٹوپک پڑھنے لگے ہیں بیٹا وہ نائنٹھ کلاس کا یونٹ نمبر ون کا فرس ٹوپک ہے یہ ٹوپک جو ہے ایکشلی فرس چپٹر کے نائنٹھ کلاس کی جو بک کا پہلا چپٹر ہے اس پورے چپٹر کو کور کرے گا یوں سمجھے کہ اگر پورے چپٹر کو ہم نے کسی چیز میں بند کر لیا جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر لینا تو یہ چپٹر جو ہے ایک پورے کے پورے دریا کی معنی ہے اس نے پورے کے چپٹر کو اس ٹوپک نے کور کر لیا ہے جو چپٹر ون ہے وہ فیزیکل کونٹی اینڈ میرمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے چپٹر کا جو ٹائٹل ہے نا بیٹا یونٹ نمبر ون نائنٹھ کلاس فرسکس کا جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہم پڑھ رہے گے بیٹا فیزیکل کونٹیز وہ کیا ہے جی فیزیکل کونٹیز چپٹر نیم میں نے بتایا جی کیا ہے چپٹر نیم فیزیکل کونٹیز اینڈ میرمنٹ فیزیکل کونٹیز فیزیکل تبعی کونٹیز مکداریں میرمنٹ پیمائش وہ چپٹر نیم ہے چلے جی فرسٹ ٹوپک کی طرف آتے ہیں فیزیکل کونٹیز تبعی مکداریں پہلے تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف آئے نا بچے تو ڈیفینیشن سیمپل سی یہ بیٹا کیا ہے all measurable quantities are called physical quantities all measurable measurable قابل پیمائش ایسی مکداریں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں جو پیمائش کے قابل ہوں وہ بیٹا ساری کی ساری فیزیکل کونٹیز کلاتی ہیں مثلا بہت ساری اگزیمپل ہیں ٹوپک سے ہٹ کے جرنل اگزیمپل دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں آپ ایک روم میں بیٹھیں ہوئے ہیں بیٹا روم میں دیکھیں کتنے LED بلب ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ فیزیکل کونٹیز ہوئیں کتنے بینچ لگے ہوئے ہیں کتنی چیرز ہیں کتنے ٹیبل ہیں وہ آپ میر کر سکتے ہیں وہ فیزیکل کونٹی ہیں آپ کی روم میں کتنے فین لگے ہوئے ہیں آپ میر کر سکتے ہیں میرے بل ہیں فیزیکل کونٹی ہیں آپ کے گھر میں کتنے فین ہیں کتنے روم ہیں کتنے LED بلب ہیں یہ سارے آپ میر کر سکتے ہیں وہ کیا ہے بیٹا فیزیکل کونٹی ہے جن جن ویلیوز مقداروں کو آپ میر کر سکتے ہیں ملوم کر سکتے ہیں فائنڈ کر سکتے ہیں وہ ساری کے ساری بیٹا فیزیکل کونٹیز کلاتی ہے جن کی آپ میرمنٹ نہیں کر سکتے نا بیٹا جیسے میں جنرلز ایکزیمپل دوں نمبر اف سٹارز ستاروں کی تعداد کتنی ہیں ہم میر نہیں کر سکتے وہ فیزیکل کونٹی نہیں ہیں آپ کے سر کے بال کتنے ہیں بہت زیادہ ہیں آپ میر نہیں کر سکتے یہ بھی فیزیکل کونٹی نہیں ہیں اب اس کی ایکزیمپل جو آپ کی ٹیکس بک میں ہے لینٹ لمبائی میری ہائٹ کتنی ہے میں میر کر سکتا ہوں فیزیکل کونٹی ہے آپ کی ہائٹ کتنی ہے میر ہو سکتی ہے یہ فیزیکل کونٹی ہے میس آپ کا میس کتنا ہے سکسٹی کلو گرام فیفٹی کی کیجی یا فوٹی کیجی سیونٹی کیجی ایٹس ایکٹرا جتنا بھی میس ہے آپ ایکزیمپل میر کر سکتے ہیں فیزیکل کونٹی ہے ٹائم ٹائم دیکھو آپ کتنا ٹائم ہویا جی چار بچ کے پندرہ منٹ بیس منٹ ٹھیک ہے سات بچ کے یہ ایکزیمپل میر کر سکتے ہیں یہ فیزیکل کونٹی ہے ٹمپریچر آج کتنا ٹمپریچر آجی 37 ڈگری سیلسیس 42 ڈگری سیلسیس مطلب آپ نے ٹمپریچر بھی میر کر لیا تو جن جن کی میرمنٹ ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری فیزیکل کونٹی ہے فیزیکل کونٹی میں نا بیٹا دو باتیں کومن ہیں ٹو کریکٹسیس آر کومن کون کون سی مگنیچوٹ ہے یونٹ مگنیچوٹ ہے یونٹ مگنیچوٹ پلس یونٹ مگنیچوٹ کا مطلب کیا آتا ہے نومیریکل ویلیو مگنیچوٹ کا مطلب ہوتا ہے نمبرز نومیریکل ویلیو پلس یونٹ mean to say that میں اگر آپ کو یہ بتاؤں یہ میں نے ایک ویلیو لکھی ہے جی ٹین کیجی ٹین کلوگرام ٹین یہاں پہ بیٹا نمبر ہے اور کیجی کیا ہے یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ مگنیچوٹ میں بھی نومیریکل ویلیو پلس یونٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو مگنیچوٹ پلس یونٹ یعنی کہ کیجی کس کا یونٹ ہے وہ آگے چل کے پڑھیں گے ٹین نمبرز ہے نومیریکل ویلیو ہے فیزیکل کونٹیز کو بیٹا ٹو کونٹیز میں مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک کے لاتے ہیں بیس کونٹیز دوسری کے لاتے ہیں جی ڈیرائیوڈ کونٹیز بیس بنیادی مقداریں ڈرائیوڈ کونٹیز مخوض مقداریں جو ڈرائیو کی گئی ہوں اب بیس کونٹیز کی طرف آتے ہیں بیس کونٹیز آر دا کونٹیز اون دی بیسیز او ویچ ادر کونٹیز آر ایکسپریس بیس کونٹیز بنیادی مقداریں وہ مقداریں ہیں جن کی بنیاد پر دوسری مقداریں ڈرائیوڈ کی جائیں اخص کی جائیں نکالی جائیں بنائی جائیں وہ بیٹا بیس کونٹیز کلاتی ہے میں آپ کو بہت سادہ سی جرنل سی ایکزیمپل دیتا ہوں درخت کی لکڑی ہوتی ہے نا بیٹا اس لکڑی سے کتنی چیزیں بن سکتی ہیں وہ دروازے دور جو ہیں وڈ کے لکڑی کے وہ بن سکتی ہیں ٹیبل وہ بنایا جا سکتا ہے چیرز وہ بنائے جا سکتے ہیں جو بینچ اور ڈیکس ہوتے ہیں وہ مطلب جو سکول میں یوز ہوتے ہیں بینچز وغیرہ وہ سارے بنائے جا سکتے ہیں مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکڑی سے بنائی جا سکتی ہیں تو یوں سمجھانے کے لئے آپ کو کہ وڈ لکڑی پیس ہے اس سے بہت ساری دوسری کوانٹیز جو ہیں وہ ڈرائیو کی جا سکتی ہیں there are seven بیس کوانٹیز جرنل جو سپیسیوک ہیں وہ seven بیس کوانٹیز ہیں کون کون سی length mass time temperature electric current amount of substance intensity of light there are seven بیس کوانٹیز length mass time temperature electric current intensity of light amount of substance یہ ساری کی ساری کیا ہیں بیس کوانٹیز اس کے بعد ڈرائیوڈ کوانٹیز محوظ مقداریں جو بیس کوانٹیز سے ڈرائیوڈ کی گئی ہوں the quantities that are expressed in terms of بیس کوانٹیز جو بیس کوانٹیز سے ڈرائیوڈ کی گئی ہوں وہ ساری کی ساری ڈرائیوڈ کوانٹیز کلاتی ہیں مثلا such as such as میں یہ seven کے علاوہ جو بنتی ہیں مطلب ان میں آپ بہت ساری example ہے میں چند ایک دیتا ہوں جی speed velocity power energy charge momentum pressure torque یہ ساری کے ساری کیا ہے بیٹا drive quantities ہیں base quantities drive quantities اب base quantities کو مزید ہم نے جب بات کی نا بیٹا numerical value plus unit اب ہم اس کے units کی طرف آتے ہیں the units that describe the base quantities simple meaning کہہ سکتے ہیں کہ base quantities بنیادی مقداروں کو describe کرنے والے ظاہر کرنے والے units base units scale آتے ہیں base units کو جو describe کرے گا وہ base units the units that describe base quantities are called base units ہم نے کیا کہا there are seven base quantities اور اور seven ہی base units ہے drive units بالکل اسی طرح the units that describe the units that are کے لیے base quantity اور ڈرائیوڈ کے لیے ڈرائیوڈ قوانٹی the unit speed is meter per second speed کا unit کیا ہے meter per second and the unit of velocity is same as speed speed کا unit meter per second velocity unit is also meter per second the unit of power is power unit you have what the unit of power is what and the unit of energy is joule and the unit of charge is coulomb اسی طرح بیٹا drive quantities ہیں drive quantities کے آگے جو units ہیں وہ drive units skill آتے ہیں the unit speed unit speed drive quantity ہے اس کا unit drive unit skill meter per second power unit watt energy unit joule charge unit coulomb ہے تو یہ بیٹا آپ کے پاس کیا تھا physical quantities اس کی ہم نے آگے بتایا جی یہ base quantities موسیقی